پی آئی اے کو چلانا یا ٹھیک کرنا میری سمتادی نہیں مجھے بیشنے کی سمتادی دی گئی وزیر نشکاری عبداللیم خان کی پریس کانفرنس کہا مجھے نشکاری کے سابق وزیر مشورے دے رہے ہیں اپنے دور میں کر لیتے مجھے کیوں مشورے دے رہے ہیں مجھ سے پہلے نشکاری کے پچیس وجیز رہے میں نے آئین کے تحت دی کہ سمتادی سے ہٹ نہیں سکتا قاضی فائز پر حملہ وزارت خارجہ کی پاکستانی ہائی کمیشن کی کانونی کاروائی کے ہدایت وزیر خارجہ ساکڈار نے منسٹری افغار و نفیر کو جاری ہدایات میں کہا سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسہ پر لندن میں حملہ انتہائی افسوس نار ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانی کے لیے کانونی راستہ اختیار کیا جائے گھناؤنے فیر میں ملوث افراد کے اخلاف سخت کاروائی کی جائے اٹیک پولیس نے انتظار پنجوتھا کو اسلامباد پولیس کے حوالی کر دیا اسپی سیٹی اسلامباد پولیس نفری کے ساتھ انتظار پنجوتھا کو افسادتی تحویل میں اسلامباد لے آئے وکیل پی ٹی آئی کو حسن عبدال پولیس نے اخواکاروں سے واضحات کراتا ہے اخواکار کراس فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی چھوڑ کر ویرانے میں فرار ہو گئے اسلامباد پولیس انتظار پنجوتھا کی تھانا کو سار کے بکت میں میں بازیابی ڈالت کے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی وکیل پی ٹی آئی سے مالوات کی روشنی میں اخواکاروں کی گرفتاری کے لیے تفسیش کو بھی آگے بڑھا جائے انتظار پنجوتھا نے بازیابی کے بعد ابتدائی بیان بتایا ملزمان دو کروڑ روپے کا مطالبہ کرتے رہے سموک کی شدت کے پیش رزر میکبہ محولیات کا لاہور کے سکولز میں ایک ہفتے کے چھوٹیوں کا حکم نوٹفیکیشن کے مطابق نرسری سے پانچویں جماعت تک سکولز بند رہیں گے فیصلے کا اطلاق چار نومبر سے نو نومبر تک ہوگا لاہور کے تمام نیجی اور سرکائی سکول چھوٹیاں دینے کے پابند ہوں گے چھوٹیوں میں مزید اضافت سے مطالق فیصلہ نو نومبر کو ہوگا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر وزیر پنجاب مریم اورکزے بولی بھارت میں فضلوں کی باقیات جلانے اور دھوئے سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا یہ معاملہ بھارت سے بات کی بخیر حل نہیں ہوسکا سموک پر وزیرالہ پنجاب کی زیرو ٹور رہے سازشی دماغوں نے وزیرالہ کی کلامیٹ ڈپلومیسی پر سیاست کی کوشش کی شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلے کسان فضلوں کی باقیات کو نہ جلائیں سپر سیڈر کا استعمال کریں لاہور میں سموک پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا بھارتی پنجاب کی وزیرالہ کو خط لکھنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پیر کو دفتر خارجہ کے سریعے باسافتہ رابطہ کیا جائے گا خط میں آلودگی اور سموک کی وجہ بننے والے دھوئے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جائے گا اور عملی اقدامات کا مطالبہ کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز آئندہ چند روز میں لندن روانہ ہوں گی ذرائع کے مطابق مریم نواز لندن میں اپنے ذاتی معالف سے علاج کریں گی وزیرالہ پنجاب کافی عرصے سے گلے کی انفیکشن کا شکار ڈاکٹرز کے ہدایت پر مریم نواز کی گلے کا آپریشن کبھی امکان وزیرالہ کا دورہ لندن ایک ہفتہ پر محیط ہوگا نواز شریف اور مریم نواز کا لندن سے گٹھے وطن واپس آنی کا امکان وزیارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد مریم نواز کا یہ پہلا خیر ملکی دورہ ہوگا موشہ بی بی رہائی کے بعد پاکستان میں ہی ہیں بانی پیچھے بھی رہائی کے بعد پاکستان میں ہی رہیں گے نواز شریف شہباز شریف آصف زرداری سمید ہر راہنمان ڈیل کر کے باہر گیا مشیر اطلاعات خیبر پخصونخواہ بیرسٹر محمد علی صیف کا بیان کہا ڈیل وہ کرتے ہیں جو ملک اور قوم کر چھوڑ کر باہر اپنے آلی شان محلات میں بسیرہ کرتے ہیں شریف اور زرداری خاندان نے اسی مقصد کیلئے عوام کا پیسہ لوٹ کر باہر محلات بنائے بانی پیچھے کہ نہ باہر آلی شان محلات ہیں نہ ہی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ جالی حکومت بتائے ڈیل کس سے ہو رہی ہے حکومت تو آپ ہی کی ہے قومی اسمبلی اور سینیٹر اللاز کی وقت تک پیل قومی اسمبلی کا اللاز کل شام پانچ بجے کی بجائے چار بجے ہوگا سینیٹر اللاز پیر کی سپہر چار بجے کی بجائے شام چھے بجے ہوگا قومی اسمبلی اور سینیٹر سیکریٹ نے وقت کی تبدیلی سے مطالق نوٹفیکیشن جاری کر دیا لیبیا کشتی حاصل میں ملوث ریڈ بک کا بترام زبانہ اشتہاری ملزم گرفتہ ملزم بشیر احمد کے خلاف دس سیزاد مقدمہ درست تھے ملزم نے بارہ متاثرین سے فیکس 18 لاکھ روپے وصول کیے تھے سیالکھوٹ میں شادی کے تقریب میں ڈالرز پاؤنڈز یورو موبائل اور سوٹوں سمیت پاکستانی کرنسی کی برسا دولا کے دوستوں نے ڈالر سے بھرے بیگوں کے موں کھول دیے خیر ملکی کرنسی کی باریاتوں پر چھاؤں کر دی لوٹنے والوں کی موجے ڈالر دے کر باراتی بھی پیچھے نہ رہے ڈالر کو نوٹتے رہے دولا کے دوستوں نے لاکھوں مالیت کے خیر ملکی نچاور کر دی کرنسی کی برسات کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بار ہے بارات کا کافلہ سیکڑوں گاڑیوں پر مشتمل تھا دولا کے دوستوں نے پانس لاکھ سلامی کے چیک پیش کی